اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جاؤ بزار دوست نیویو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے فری ٹریننگ اپریشنٹی کے بارے میں قویٹ آف سندھ کی طرح سے سندھ کی انمپلائیمٹ یوت کے لیے فری شارٹ کورسز کا اعلان کیا گیا ہے اس میں آپ لوگ پورے سندھ سے میزو فریمز اپلائی کر سکتے ہیں پین ازیر بٹو شہید ہیمر سورس رسائچ اینڈ ڈیویلپنٹ سینٹر سے یہ دپارٹمنٹ ہے اس میں آپ کو فری شارٹ کورسز کروایا جائیں گے آپ کو مہانہ وظیفہ دیا جائے گا آپ کو ڈس لوکیشن الاؤنس بھی دیا جائے گا اور آفٹر ٹریننگ آپ کو جاؤ کے پواہ کے بھی دیا جائیں گے تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اس کو سکپنے کرنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل جاؤ بزار سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیلے ایکون کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ریلی بیس پر جاؤ فرمیشن ملتی رہیں دوستو ریکٹی چلتا ہے ویب سیٹ پر آپ نے آجان ہے گوگل پر اور یہاں پر سرچ کرنا ہے جاؤ بزار ایسے آپ نے گوگل پر سرچ کرنا ہے اور اس پہلے لنک پر یہاں پر جاؤ بزار ڈارٹین فل لکھا ہوئے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ایپ سیٹ ای اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر آپ نے تھرڑ سے نیچے آنا ہے تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں ہمار سورج سرچ اینڈ ڈیویلپنٹ بورٹ یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو پوسٹ ای اوپن ہو جائے گی تو یہاں سے آپ اس کے انفرمیشن ریڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر کلک کر کے کہ اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ چیک کر سکتے ہیں یہاں سپلائی آلنگ کر سکتے ہیں اور اس کے ریٹائزمنٹ پہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کا ایڈ آپ دے سکتے ہیں اور یہ جو ایڈ آپ چیک کر سکتے ہیں 18 جنوری کے لیے نیوز پیپر میں تو اب آپ نے ویڈیو کو ہور سے دیکھنا ہے تو یہاں پہ یہ جو دپارٹمنٹ ہے یہ گوٹ آپ سندھ کے اندر یہ کام کرتا ہے تو اس کی طرف سے آپ کو ٹریننگ کے مواقع دیا جائیں گے اور آپ کو مہانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا آپ پورے سندھ سے کہیں سے بلانگ کرتے ہیں آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں چاہے میل ہوں چاہے فیمیل ہوں آپ کی کوئی بھی کوالفکیشن ہے پریمبری میڈل انٹر میٹرک جو بھی ہے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں 18 سے دیکھر 35 سال تک آپ کی ایچڈی میٹو اور آپ سندھ کے دو میسائل ہولڈرز ہونے چاہیے تین سے دیکھر 12 ماہ کی شارٹ کورسز ہوں گے اس کے بعد ڈس لوکیشن اللاؤنس بھی آپ کو دیا جائے گا اگر آپ کورس کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو دیفرنٹ جو دیپارٹمنٹس ہیں پرائیوٹ سیکٹر اور گوریٹ سیکٹر وہاں پہ آپ کو جوب آفر کی جائے گی اس کی جو لاسٹ ریٹ ہے اپلائی کرنے کی وہ تین فروری ہے تو یہاں پہ کونسی سیکٹر ٹریڈز اور کورسز ہیں تو یہاں پہ کافی سارے کورسز ہیں آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلا جو ہے گارمنٹس نیٹور اور ہاؤزری کا یہاں پہ جو ہے منفیکٹرنگ سینٹر ہے تو اس میں کافی سارے آگے کورسز ہیں آپ نے ان کو ریٹ کر لینا ہے اس کے علاوے یہاں پہ اور بھی فیبرک منفیکٹرنگ اور پرسیسنگ ہے اس کے علاوے یہاں پہ لیدر گارمنٹس کی ہاں پہ فیلڈز ہیں اور ان کے نیچے کافی سارے آگے کورسز لکھ ہوئی ہیں آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں سپورٹس منفیکٹرنگ ہے آتموبائل مشین اور مشیننگ ٹولنگ کے یہاں پہ انڈسٹری ہے اور اس کے بھی آگے کافی سارے کتگریز ہیں ہیلتھ کی یہاں پہ کتگری ہے اور اس کے علاوے ہاں پہ تیلی کوم انڈسٹری ہے میڈیا انڈسٹری ہے اور اس کے علاوے ہاں پہ فیشری اور ڈیری اور لائیو سٹاک یہاں پہ انڈسٹری ہے ایڈوکیشن اور کمیونیکیشن کی ہے ایرکرافٹ اور اس کا لائے شپنگ انڈسٹری ہے سکیورٹی کی یہاں پہ انڈسٹری ہے انفرمیشن این کمیونکیشن ٹکنالوجی ہرٹیکلچر اینڈ اگری کلچر کی یہاں پہ جو ہے کٹیگری ہے اور وڈ ورکنگ کی اور فرنیچر میکن کی یہاں پہ کٹیگری ہے اس کا لائے ہاں پہ تیل رنگ اور یہاں پہ کنسٹرکشن پلاسٹک سیکٹر تکنالوجی ٹوریزم اور اس کا لائے ہاں پہ مائننگ تھرملٹی ہے تو یہاں پہ کافی ساری کٹیگریز ہیں ان کے آگے فردر کافی ساری کٹیگریز میں ڈیوائیٹ کیا گیا ہے ہر کورس کا یہاں پہ نام مینشن ہے جیسے کہ آپ کو آپ کی آسانی کے لیے ہم آپ کو یہاں پہ بتا دیتے ہیں فر ایزمپل آپ پلاسٹک سیکٹر میں اپلائی کرنے چاہتے ہیں تو اس میں کافی سارے کورسٹر ہیں جیسے کہ پروڈیکشن اسسٹنٹ سیفٹی سپروائزر اور اس کے لائے یہاں پہ منفیکٹرنگ اسسٹنٹ پروڈیکٹ ڈیسائنر کوالٹی کنٹرول انچارج اس کے لئے آپ کافی ساری ہر کٹیگری کے آگے سب کٹیگریز ہیں تو اب اس کی یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز بتاتے چلیں کہ یہاں پہ کٹیگریز کو آپ کو سمجھا گئی ہے لیکن اب یہ نہیں کہ جیسے کہ یہاں پہ ہیلتھ کی کٹیگری ہے تو اس میں آپ پر ایم بی والے پلائی کریں ایسا نہیں ہے آپ نے جو کٹیگری سٹیک کرنے ہے اس کے لئے حال سے اپنی کٹیگریز کو سیٹ کرنے جسے کہ آپ کو پتا ہے ہیلتھ کی یہاں پہ کٹیگری ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے لئے بائیو والے پلائی کر سکیں گے میٹرک بائیو ایپ ایسی پی میڈیکل یا بی ایسی گریجویشن یا ماسٹر اس قسم سے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ جو یہاں پہ سکیورٹی کی ہے کٹیگری یہاں پہ یہاں پہ وڈ ورکنگ کی ہے تو اس کو آپ کو پتا ہے فرنیچر کو کام کرنا ہوتا ہے اس میں پریمری میڈل میٹرک والے اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے جو بھی کٹیگریز لیک کرنے ہے اس کے لئے حال سے اپنی اپلیکیشن کو سیٹ کرنے اپنی کولیفکیشن کو سیٹ کرنے کہ ہماری کولیفکیشن یہ ہے اس کے اکورڈنگ ہاں پہ کونسا کورس ہمارے لئے بیس رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپلائی کیسے کرنے آپ نے یہاں پہ آن لین اپلائی کرنے ہے ٹھیک ہے آن لین اپلائی کرنے کے لئے آپ کو یہاں پہ پوسٹ پہ لینک نظر آئے گا فار ڈیٹیل اپلائی آن لین ٹھیک ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ ان کی افیشل ویب سیٹ یہاں پہ آج رہیں گے ٹھیک ہے آپ کو پھر بتا رہے ہیں چودس لے کر پینتری سال تک آپ کی ایشٹیمیٹ ہو ٹھیک ہے اور آپ کی کوئی بھی کوالفکیشن ہو پریمری سے لے کر ماسٹر تک کسی بھی سبجیکٹ میں آپ کی کوالفکیشن ہو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اپلائی آپ نے ایسے کرنے کے آپ کو یہاں پہ اپلائی آن لین کے بٹن پر کلک کرنے یہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے یہاں پہ ان کال لین جو پورٹل ہے یہ اوپن ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنا آئی ڈی کار نمبر لکھنے اور ڈیٹا بیٹھتے نہیں ہے ٹھیک ہے اور چیک کر دینا ہے چیک کریں گے تو آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم اوپن ہوگا آپ نے اس کو فل کرنے اور آپ نے اپلائی آن لین کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ سے اپلائی کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا آپ کو پسند نہیں ہوگی لائک کریں شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تھنکس ورواچنگ